اللہ الرحمن الرحیم بہاول پردے بہنوں تے بھراؤ آپ سب کو آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم اور آپ کو آپ کے قائد محمد نواز شریف محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم بہاول پر والو آج آپ نے کمال کر دیا کمال کر دیا ماشاءاللہ تقریر میں بعد میں کروں گی پہلے میرے ساتھ مل کر بہاول پر زندہ باد کا نعرہ لگا دو بہاول پر بہاول پر آپ کو پتہے کہ میں تقریباً دو بجے سعود مجید صاحب کے گھر سے نکلی تھی چلے بس کریں باد میں چلانا باد میں چلانا میں تقریباً دو بجے بہاول پر میں سعود مجید صاحب کے گھر سے نکلی تھی اور اب کیا ٹائم ہو گئے آٹھ بج گئے دو بجے سے لے کے آٹھ بجے تک بہاول پر کے لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں عوام مجھے سڑ پر میرے ساتھ چلے ماشاءاللہ بہاول پر والوں اتنی محبت اتنی شفقت دی آپ نے مجھے کہ میں نے کنٹینر کے اوپر سے کھڑے ہو کر محمد نواز شریف صاحب کو ویڈیو کال کی اور میں نے کہا یہ دیکھیں اپنے چانے والوں کا سمندر یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں بہاول پر والوں محمد نواز شریف آپ سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اور آج آج آپ نے نواز شریف کی محبت کا جواب پہلے سے بھی بڑھ کے دیا ہے زندہ باد بہاول پر زندہ باد اور میں بہاول پر والوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ منانا فضل الرحمن صاحب اگر آپ حکم کریں تو بہاول پر کا یہ تھاٹھے مارتا ہوا سمندر اگر میں اس کا روخ اسلام آباد کی طرح مور دوں تو کیا ہوگا مہنگائی کے تنگ آئے ہوئے پہلے مجھے یہ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے کہ مہنگائی سے کون کون تنگ آیا ہوئے تو اگر جمہوریت کے چانے والے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر ووٹ کو عزت کی عزت چھیننے کے لیے بیتاب اگر اس سمندر کو آج میں اسلام آباد کی طرح مور دوں تو جالی وزیراعظم یاد رکھے اس کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور اور آج میں آج ہم باقی باتیں بات میں کریں گے لیکن میں آج آپ کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے میں جانتی ہوں مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ بہاول پر جاؤ اور لوگوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑیو اور ان کو بتاؤ کہ میں اپنے لوگوں کے لیے جو مہنگائی سے پس رہے ہیں جو اس جالی حکومت کی نالائکی سے پس رہے ہیں میں ان کے لیے لڑوں گا اور انشاءاللہ ان کا حق ان کو دلوا کے رہوں گا سب مل کے کہو گون یادی ترانے بند کریں اور توجہ سے بات سنیں ذرا مجھے بتانا انشاءاللہ تعالی بہاول پر نے آج فیصلہ سنا دیا ہے اس حکومت کے دن اب جنے جا چکے انشاءاللہ تو بہاول پر والو ذرا یہ بھی بتا دو یہ بھی بتا دو کہ ان جالی اسیمبلیوں میں بیٹھے رہیں یا ستیفہ دے دیں ذرا آواز نہیں آئی دوبارہ بتاؤ جالی اسیمبلیوں میں بیٹھے رہے یا ستیفہ دے دیں یاد رکھنا یاد رکھنا جس دن پی ڈی ایم نے اس ستیفے دے دیئے عزبین اس حکومت کا کام انشاءاللہ تعالی تمام ہو جائے گا مجھے احساس ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مریم بی بی مہنگائی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے مجھے احساس ہے مجھے ہمدردی ہے آپ کے ساتھ لیکن میری بات سنو مہنگائی اتنی بری طرح بڑھ گئی ہے کہ جو آتا نواز شریف کے دور میں پینتیس روپے کلو تھا آج کتنے روپے کلو ہے آتا اسی نوے روپے کلو ہے اور جو چینی نواز شریف کے دور میں چینی باون روپے پچاس روپے کلو تھی آج کتنے روپے کلو ہے ایک سو بیس روپے کلو ہے اور اور بجلی اور گیس کی قیمتیں ہر روز بڑھ رہی ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں میں یہ بھی بتا دوں کہ اعلان ہو چکا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں پچیس فیصد بڑھانی پڑیں گی مجھے احساس ہے کہ بہاول پر کے عوام اپنی روٹی پوری کریں اپنے بچوں کی فیصے پوری کریں اپنے بچوں کے کپڑوں کے پیسے دیں اپنے بجلی کے بل دیں اپنے گیس کے بل دیں یا اپنے گھر میں بوڑے یا مریضوں کی دوائیوں کا بندوبست کریں مجھے احساس ہے بہاول پر والوں مجھے احساس ہے اور اسی لیے اور اسی لیے میں چاہتی ہوں اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جل سے جلد اس جالی وزیراعظم کو گھر بھیجے اس نہ لائق وزیراعظم کو گھر بھیجے اس نہ اہل وزیراعظم کو گھر بھیجے جو دھائی تین سال بعد آ کر کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر کسی کو نئی لانا چاہیے دھائی سال بعد ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ مجھے کام نہیں آتا اور مرگی کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں اور مرگی کو چھوڑو میں اس ملک میں اب کوئی سبزی کھانے کے قابل بھی نہیں ہے ماش کی دال کی قیمت دھائیس سو روپے کلو ہے دھائیس سو روپے کلو مجھے احساس ہے میرے بہاول پر کے بھائیوں بینوں بزرگوں آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ کا احساس ہے اور یہی احساس یہی احساس آج ہم سب کو کھینچ کر آپ کے پاس لے کر آیا ہے لیکن یاد رکھو یاد رکھنا بڑی مہربانی بڑی مہربانی شکریہ لیکن یاد رکھنا بہاول پر والوں پنجاب کو تانہ دیا جاتا تھا نا کہ پنجاب ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا جب تک دوسرے بھائی دوسرے سوبے یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک پنجاب کھڑا نہیں ہوگا اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی تو سن لو کہ نہ صرف پنجاب کھڑا ہو گیا ہے بلکہ پنجاب اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور جانتے ہونا یہ بات جانتے ہونا کہ جب پنجاب کھڑا ہو جاتا ہے تو کس کی ٹانگیں کامتی ہیں پتہ ہے نا تو یہ جو اتنا خوف ہے اتنا ڈر ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے سیلیکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں اور سیلیکٹڈ بھی دیکھ رہا ہے کہ پنجاب کے عوام کھڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بولو پنجاب کے عوام اپنا حصہ اپنا حق چھیننے کے لیے تیار ہو آپ کے جس ووٹ پر سیلیکٹڈ نے ڈاکہ ڈالا تھا وہ ووٹ واپس لینے کے لیے تیار ہو اس جالی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تیار ہو یہ تبدیلی کا نعرہ لگاتا تھا تو ذرا مجھے ہر بات پر ہر بات پر ہاتھ اٹھا کر بتانا کہ کیا اس کو تبدیلی کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ کہ کیا لوگوں کے گھروں میں دھیان سے چوٹ نہ لگ جائے یہ کیا ہوگی ہے یہ آج چلی نہیں رہا بند ہو اس کو آن کر دیں یہ نہیں کر رہا ہیلو یہ آج بتاؤ مہنگائی کے اس طوفان کو تبدیلی کہتے ہیں کیا نائلائکی اور نائلی کے سمندر کو تبدیلی کہتے ہیں کیا بے روزگاری کے سیلاب کو تبدیلی کہتے ہیں کیا کشمیر فروشی کو تبدیلی کہتے ہیں کیا قومی مفاد فروشی کو تبدیلی کہتے ہیں کیا غریب کے چولے کی آگ بجھا دینے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا ستائیس ارب کی چار میترو اور ایک سو ستائیس ارب کی صرف ایک میترو جو چلتی کم اور جلتی زیادہ اس کو تبدیلی کہتے ہیں کیا ایک سو بیس روپے کلو چینی کو تبدیلی کہتے ہیں کیا مہنگی ترین بجلی کو تبدیلی کہتے ہیں کیا مہنگی ترین گیس کو جو آتی بھی نہیں ہے اس کو تبدیلی کہتے ہیں کیا ایلنجی پر ایک سو بائیس ارب کے ڈاکے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا آتا چینی چوری کو تبدیلی کہتے ہیں کیا آتا چینی ایلنجی مافیاس کو تبدیلی کہتے ہیں کیا تابداری کو تبدیلی کہتے ہیں کیا دوائیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا دوائیوں میں دکیتیا کرنے والوں کو انعام مات اور وزارتے دینے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا غریب کی جھامپڑی کو گرا دینے اور بنی گالا کے ایکڑوں پر پھیلے محل کو ریگل رائز کرانے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا لاکہ نونیت کو تبدیلی کہتے ہیں مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں نے دیکھا اسلام آباد میں کل رات کو بائیس سال کے ایک لڑکے کو جو اوبر کا ڈرائیور تھا اور میند کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا اس کو پولیس نے سامنے سے گولیاں مار کر مار دیا اور یقین کرو وہ تحریک انصاف کا ماننے والا تھا اس کے لیے کسی تحریک انصاف کو اور جالی وزیراعظم کو آواز اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی ہم آواز اٹھا رہے اس بائیس سالہ بچے کو جس کو اسلام آباد کی سڑکوں پر شہید کر دیا گیا اسی طرح اسی طرح بلوچستان میں آج آج کئی کان کن کان میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے کار کنا شہید ہو گئے ہیں کسی کی کان پر جھونے ہی رینگی میں یہ جانتی ہوں بتاؤ مجھے کیا اس بے حس حکومت کو تبدیلی کہتے ہیں اور پھر اور پھر کہتا ہے اور پھر بار بار یہ بات کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں بار بار یہ کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں تم نے تم دو لاکھ روپیہ تنخوا لیتے ہو اور تین سو اکنال کا محل چلاتے ہو جہاں تم نے درج نوکر رکھے ہوئے ہیں یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے اور پھر بھی تم جانتے ہو کہ فوج کہتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں میری بہن جس کو علیمہ باجی کہتے ہیں اس میں کروڑوں کا بلیک کا پیسہ وائٹ کر لیا لیکن یہ کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں گندم چینی اور الین جی پر ڈاکا ڈالا جیبے بھری لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں بلین ٹری سنامی میں وہ درخت پتہ نہیں کہا لگے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آرہے لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں سکتائی سرب کی میٹروں کو یہ ایک سنی آرہے لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں سکتائی سرب کی میٹروں کو یہ سکتائی سرب کا بناتا ہے اور فوج جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں مجھے ارمو روپے کی پیل کمیشن آف پاکستان میں میں سام بن کر بیٹھا ہوں اور اس انکوائری کو آگے بڑھنے نہیں دیتا بہاولپور والو بتانا بہاولپور بتانا آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سام بن کر ریٹھا ہوں اور اس انکوائری کو آگے بڑھنے بہت 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 بتانا کہ یہ جو ایسی سی بی کے اندر بول ایسی بی کو آگے کیوں بڑھنے دیتا کیوں بڑھنے میں نے میں نے سنو یہ طابدار خان کہتا ہے کہ میں نے کروڑوں اور اربوں روپے لوٹنے والی اپنے دوستوں کو نیب صرف کہتا ہے کہ میں نے کروڑوں اور اربوں روپے لوٹنے والی اپنے دوستوں کو نیب صرف بچایا ملک صرف فرار کرایا لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں میں معلم جب باقیس بھی کھلنے نہیں دیتا کیونکہ فوج جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں سمجھ آرہی ہے نا میں نے غریبوں کے گھر گرا کر غریبوں کی جھانپڑیاں گرا کر میں نے بنی گالا کا گھر ریگلرائز کرا لیا لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں میں نے بات سنو بات سنو میں نے ایک اینٹ لگائے بغیر میں نے ایک اینٹ لگائے بغیر ایک اینٹ دو اینٹیں نہیں ایک اینٹ لگائے بغیر میں نے پاکستان کی تاریخ کے ترزے دگنے کر دیئے لیکن فوج جانتی ہے کہ میں ہاں غریب روٹی کو ترس گیا نوجوان نوکری کو ترس گیا بچے اپنی فیسوں کو ترس گئے گھر والے اپنی گیس کے بجری کے بل دینے کو ترس گئے اور فوج جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں فوج جانتی ہے فوج جانتی ہے اور فوج بھی بولے گی کہ تم نے بڑی ایمانداری سے کرپشن کی ہے اور یہ دیکھو ایک منٹ اور یہ دیکھو یہ کون کھڑا ہے نہیں یہ کون کھڑا ہے ایک دفعہ پھر ایک آواز میں بتا دیں یہ کون کھڑا ہے یہ کھڑا ہے نواز شریف کا شیر رانہ سناولہ یہ بھی جانتے ہو نا یہ بھی جانتے ہو کہ رانہ سناولہ کے اوپر کیا کیس ڈالا تھا اور کل انٹرویو میں ویسے میں سنتی نہیں پڑتی ہوں کیونکہ اس کی باتیں میرے سے سنی نہیں جاتی میں نے سنا کہتا ہے کہ رانہ سناولہ پر مان گیا کہ میں نے جھوٹا کیس بنایا تھا کہتا ہے کہ میرے کیابنٹ میں بنا دیا تھا مجھے تھوڑی پتا تھا سچا اور جھوٹا ہے تو بہاولپور والوں رانہ سناولہ کے سچے اور جھوٹے ہونے کا نہیں پتا تھا لیکن لیکن میرے ساتھ مل کے بولو رانہ سناولہ کو میں جھوٹے میری حمد نہیں پڑتی کیونکہ فوٹ جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں تو چلو میں نے بہت وقت لے لیا اب میرے بزرگ ملانا فضل الرحمن صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے تو ایک دفعہ پھر بتا دو ویسے ایک بات بتاؤ اس حکومت سے نجات کیوں ضروری ہے میں قسم کھا کر کہتی ہوں اور آپ لوگ میرے سے زیادہ بڑی قسم کھا کر کہو گے کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اتنی نالائق اتنی کرپ اور اتنی نائحل حکومت پاکستان نے نہیں دیکھی تو بتا دو بہاولپور ایک دفعہ پھر بتا دو پنجاب اپنی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے پنجاب اپنا چھینہ ہوا ووٹ واپس لینے کو تیار ہے پنجاب دوسرے صوبوں کی جنگ لڑنے کو تیار ہے پنجاب وفاق کی جنگ لڑنے کو تیار ہے پنجاب پاکستان کو اس نائحل اور کرپت آدمی سے نجات دینے کے لیے تیار ہے اور اگر مریم نواز شریف آپ کو کال دے گی تو اسلام آباد کی طرف مارچ کرو گے لڑو گے بیٹھو گے اپنا حق چھینو گے زندہ باد بہاول پر زندہ باد میرا سونا پنجاب زندہ باد نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز اور میرے ساتھ مل کر آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو پاکستان بہت بہت شکریہ جوہ یا شکریہ بت شخریہ بت شکریہ جوال مجھے میریو Oak fertof مانori